کوشش کریں گے کہ ان سے بیعت کریں حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے لیکن پھر ان کو بیعت وہ کر لیں گے لوگوں کی اس میں کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور پھر وہ بیدا والا معاملہ ہوگا کالے نشانوں کے بعد ہی نا لوگ ریالائز کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے پھر اس کے بعد اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی حدیث ہے کہ وہ عربی ہوں گے یا عربی جانتے ہوں گے عربی بولتے ہوں گے ایسی کوئی حدیث آپ نے پڑھی ہے نہیں اہل مدینہ سے ہوں گے نا اہل مدینہ سے ہوں گے یہ حدیث شریف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھپن ہے کہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا اور اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے تو وہ اس کے گھر سے باہر لائیں گے وہ ناپسند کرتا ہوگا لیکن وہ رکن یعنی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے پھر شام کی طرف سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامِ بیدہ پر دھسا دیا جائے گا جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام کے عبدال یعنی عبادت گزار اور نیک لوگ اور عراق کے بہترین اشخاص اس شخص کے پاس آئیں گے تو وہ اس کی بیعت کر لیں گے پھر قریش سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کے ننحال قبیلہِ قلب بنو قلب سے ہوں گے اور اس طرح مکمل پھر آگے تفصیل ہے اس حدیث شریف میں اہل مدینہ کا ذکر آیا اور اہل مکہ کا ذکر آیا بلکل آیا اور اس میں اگر آپ کو عربی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں تو وہ بھی یہی ہیں کہ فَيَخْرُجُ رَجُلُمْ مِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةِ کہ اہل مدینہ میں سے ایک آدمی نکلے گا فَيَخْرُجُ رَجُلُمْ مِنْ أَحْلِ مَدِينَةِ اہلِ مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا حَارِبًا إِلَى مَكَّةِ کہ وہ مکہ کی طرف مطلب صحیح کرتا ہوا جائے گا دوڑتا ہوا جائے گا بھاگ کر جائے گا جلدی میں جائے گا اس طرح سے آپ اس کے ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے لیکن آپ کو یہ بھی تیکھیں کہ پھر آپ کو یہ بھی تو حدیث ملتی ہے نا اس کا آپ کیا کریں گے ایک آپ اگر کسی بھی پزل پیس کو تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے قرآن کی آیات کا بھی ایک سیکوینس ہے اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی ایک چیز کو لے لیں اور آدھی بات اس میں سے نکال دیں تو آپ تو کوئی بھی مطلب نکال سکتے قلو اشربو ولا تصرفو تو آپ صرف قلو اشربو کر کے تو نعوذ باللہ ہر چیز تو نہیں نا حلال کر سکتے تو اسی طرح سے یہ بھی جو احادیث ہیں ان کا کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے اب میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق سے آئیں گے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کون سی حدیث کو صحیح مانیں گے اس میں ضروری ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ جانتے ہوں کہ کون سی بات پہلے ہوگی کون سی بات ہوگی اچھا پھر یہ جو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی یہ ابو دعوت کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اور مشکاتل مسابی میں یہ 5456 نمبر پر منشن ہے اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتطلو عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا يصیروا الى واحد منہم ثم تطلو رعیات السودی من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم ثم ذکروا شئیا لا احفظہ فقال فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَبْوَنَ عَلَى الصَّلَّجْفَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَحْتِي اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے یہ ابن ماجہ کیا اور ان میں سے دونوں حدیث ضعیف نہیں ہیں بعض لوگ ایسے بس چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں کہ فلان حدیث ضعیف ہے فلان حدیث ضعیف ہے دونوں حدیث ضعیف نہیں ہیں مشرق سے آنے والی حدیث شریف بھی ضعیف نہیں ہیں اور یہ جو ہے اہل مدینہ والی یہ بھی ضعیف نہیں ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا اور تینوں جو ہیں وہ یعنی تین لوگوں میں اختلاف ہوگا تینوں خلیفہ کے یا بادشاہ کے حکمران کے بیٹے ہوں گے اور کسی ایک کے اوپر بھی ان کا اتفاق لوگوں کا نہیں ہو رہا ہوگا سُمَّ تَتْلُو رَایَةُ السُودِ مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْ حُقَوْمُ اور پھر وہ ایسے لڑیں گے عربوں سے ایسے جنگ کریں گے کتال کریں گے کہ جیسے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا ہوگا سُمَّ ذَا كَرُو شَيِّنْ لَا أَحْفَظُ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کا ذکر فرمایا جو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہی فَقَال بلیک ویجولز کو دیکھو تو تمہیں چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر ننگے پاؤں جانا پڑے تو بھی اس کو جاؤ فَبَائِعُوهُ اور ان سے جا کر بیعت کرو کیوں؟ فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِ کیوں کہ ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو سئی لیں گے اہلِ مدینہ سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہوں گے ایسی کوئی روایت نہیں ہے یہ روایت ضرور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے ہوں گے یہ روایت بھی موجود ہے کہ حسنی ہوں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہی پیدا ہوئے ہوں وہیں پلے بڑے ہوں اور جب وہ اپنے عمر کو پہنچیں تو وہ عربی ہوں اس سینس میں کے عربی بولتے ہوں عرب بودو باشو ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حسنی سید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی اولاد یہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو غالباً یہ عرب یا جو حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ تو ہندوستان میں نظر آئیں گے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ سید تھے اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگوں کو مسلمان کروایا یہ کام یہاں پہ ہوا ہے ہندوستان کے سرزمین میں اور اسی طرح اور بہت سے سادات موجود ہیں جو وہاں سے یہاں پر شفٹ ہو چکے تھے ان کی نسلیں یہی پلی بڑی ہیں ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت میں سے ہیں یا نہیں تو دراصل ان دونوں احادیث کا کونٹیکسٹ یہ بنتا ہے کہ وہ خوراسان من قبل الخوراسان دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خوراسان سے پہلے کی سرزمین سے تشریف لائیں گے اور اس روایت میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مشرق کے جانب سے تشریف لائیں گے ہوگا یہ کہ وہ مشرق کی جانب جو کالے نشان اور کالے بلیک ویجولز بھائیں گے ان کے ساتھ امام المہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ وہ وہاں سے مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے اور مغرب کی جانب جہاں پر اختلاف ہوگا ایک کیاوس کی صورتحال ہوگی قتل و غارت کی صورتحال ہوگی حدیث صرف کے الفاظ ہیں کہ کہ قتل و غارت کی صورتحال ہوگی بادشاہوں کے درمیان یعنی خلیفہ کے بیٹے بادشاہ اور شہزادوں کے درمیان قتل و غارت کی صورتحال ہوگی تو اس وقت وہ ان فوجوں کے ساتھ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے اور وہ ایسے پھر وہ جنگ کریں گے اس صلاح کے لیے کہ پھر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا ان سے پہلے کسی نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی ان کے پاس وہ صلاحیت ہوگی ان لوگوں کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا اور پھر سب لوگ ان کو بیعت بھی کر لیں گے تو وہ جو معاملہ جب وہاں سے وہ تشریف لائیں گے حجاز کی طرف پھر وہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا جو بھی ایک صورتحال کی آس ہے اس سے نمٹ لیں گے اس کے بعد وہ مدینہ میں تشریف رکھتے ہوں گے پھر لوگ ریالائز کریں گے یہ تو وہ واقعہ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اب وہ اہل مدینہ میں ہوں گے یعنی مدینہ کے لوگوں میں وہ بھی آکے تشریف رکھتے ہوں گے رہ رہے ہوں گے یا جیسے بھی معاملہ ہوگا پھر لوگ فوراں ریالائز کر لیں گے کہ یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں نشانیاں پوری ہو رہی تھی پھر لوگ ریالائز کریں گے پھر لوگ ان کی طرف آئیں گے ان سے بیعت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ وہاں سے ان سے تشریف لے جائیں گے مکہ میں اور مکہ میں پھر اہل مکہ بھی ان کو پکڑیں گے یعنی کوشش کریں گے کہ ان سے بیعت کریں حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے لیکن پھر ان کو بیعت کر لیں گے لوگوں کی اس میں کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور پھر وہ بیدہ والا معاملہ ہوگا کالے نشانوں کے بعد ہی نا لوگ ریالائز کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے پھر اس کے بعد جو شام کی جانب سے لشکر بھیجا جائے گا جو سفیانی کا لشکر ہے اس کو پھر بیدہ میں دھسایا جائے گا تو جو رئی صحیح قصر ہے اور نشانی ہے وہ بھی پوری ہو جائیں گی تو پھر باقی لوگ بھی شام کے عبدال اور عراق کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جوک تر جوک آئیں گے تو یہ بڑا کلیر ہے اس کو ٹویسٹ کر کر نہیں پیش کرنا چاہیے لوگ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے حق بات جتنی پتہ ہو اتنی بتا دیں اور اگر آپ کنفیوز ہیں کسی معاملے میں تو پھر کوشش کریں کہ اس کے معاملے میں میں سب کو کہتا ہوں مجھے معلوم ہے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں فتوے لگا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہم آرین اللہ حق کا حق ورزقنا الطباع وآرین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ کہ اے اللہ تو ہمیں حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق تعطا فرما اللہ تو ہمیں باطل سے بچا اور باطل کو بھی پہچاننے کی توفیق تعطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق تعطا فرما تو اللہ ہی حدایت دینے والا ہے وہی رستہ دکھانے والا ہے پہ ہیں تو ہمارا جو ہے نا وہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے اس طرح کہ وہ ہے نا میں شیر سے یاد ہی نہیں رہتے بہرحال تو پھر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے سب کے سینے کھلیں سب کو حق نظر آئے اور حق غالب آئے اور پھر ہم بھی دیکھیں تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا جو مشکل وقت ہیں مشکل حالات ہیں لئمت کے اوپر جو خاص آئے خاص آنے رسل امت پہ تیری عجب وقت نہیں یاد رہتے شیر امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے تو وہ وقت تو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی کوئی زکاة لینے والا رہی رہے گا رزقی اس قدر کوشادگی ہوگی کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بے گھر نہیں ہوں گا اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکے گا سب کا سب برسا دے گا زمین اپنی فصل میں سے کچھ نہیں رکے گی سارے کے ساری برسا دے گی بعض روایات میں تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جنگلی درندے اور موزی جانور اور بچے آپس میں کھیلیں گے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دن دکھائے انشاءاللہ